بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنت کے وارث اور نواز رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوس اور درد پھرا ہے ناظرین گرامی پندرہ رمضان المبارک تین ہجری کو شہزادہ امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے سہن میں جلوہ افروز ہوئے آپ کی شان اقدس میں بہت سی سہیل اثنات احادیث بھی موجود ہے جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم کے مرزل وسال کے دوران آپ نے ختمت میں لائی اور عرض کی یا رسول اللہ انہیں اپنے وراست میں سے کچھ عطا فرمائیں رسول کریم نے فرمایا حسن میری حیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن پانچویں خلیفہ جبکہ اہل تشریع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں حجرت کے تیسرے سال جب حضور کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے فرمایا اے فاطمہ بیٹے کا کیا نام رکھا ہے بی بی فاطمہ نے فرمایا اے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام حرب رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹی میری پیارے نواسے کا نام حسن ہے ساتھوے روز آپ کا اقیقہ کیا گیا اور سر کے بارکٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اس وقت آپ کی عمر سیتیس سارو چھ دن تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تحریک کے بعد کیسے ابن سعد عبیدہ انساری نے امام حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی کیس ابن سعد انساری رضی اللہ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت کر لی وہاں تمام حاضرین کی تعداد تک بھی 45 ہزار تھی یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعت المبارک کو پیش آیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تکویر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہا کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا اگر میں صلاح کروں تو تم صلاح کر لینا سب نے اس شرط پر لبیر کہا اس کے بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن دو گروہوں میں صلاح کروائے گا اور جنگ جدال اور خون ریزی کو روکے گا ایک مائدے کے تحت خلافت سے دست بردار ہوئے صلاح حدیبیہ کی اکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخی صلاح کی دو تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنانے اہلیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ابن سعید نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہا آپ کے دونوں چشم کے درمیان کل ہو اللہ ہو آہد یہ آیت لکھی ہوئی ہے اہلیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواز رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی چہدو بنت اشد جو امام حسن کی بیوی تھی اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالش دیکھ کر امام حسن کو زہر دلوایا جب آپ کو کہہ آتی تو کہہ کے ساتھ آنٹیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی جہدو اشد بن قیس کی بیٹی تھی دوسری صدی حجری کے مورخ احمد بن یہیہ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشد کے نیرنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی حضرت امام علی شیر خدا نے اشد سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی امی عمران کا رشتہ طلب کرے اشد نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جہدو کی تجویز دی ناظرین گرامی جہدو کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو گھبراہت اور بے قراری زیادہ ہے اور سمائے مبارک پر خزام ملال کے اثار نمودار ہیں یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی آپ کیوں رنجیدہ ہیں بے قراری کا کیا سبب ہے حضرت امام حسن فرمانے لگے اے میرے بھائی میں کچھ ایسے عمر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا اور خلقِ الٰہی عزوجل میں سے ایسے خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی رسائی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور زور سے رونی لگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربنا کا ہولناک مجزر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا یعنی خود موت و حیات کی کشم کشمے ہیں لیکن بھائی کے آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں اللہ اکبر حضرت امام حسین کی حمد اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں نزہ کی حالت ہے مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ ملنے والا نقشت صفحہ تعریف پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا میں اس کو قتل کروں گا تو حضرت حسن فرمانے لگے بے شک اللہ تعالی منتقیم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے خیر امام حسن تقریباً پینتالیس ساتھ چھے مہینے اور پارہ دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا یہ بات تو سب پر ایا اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جادو بنتے اشد نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انام و اکرام کی لالش میں آ کر دیا رہا ناظرین گرامی تاریخ روایات بتاتی ہیں کہ جیدو بنتے اشد سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 حجری میں کروایا لیکن جیدو میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جیدو نے یاکوب بن طلحہ بن عبیدلہ سے شادی کی اس شادی کے نتیجے میں تین فرزند اسماعیل اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے جس میں سے کوئی بھی جمانی کو نہ پہنچا اور کور کے مرز سے ہلاک ہو یاکوب بن طلحہ کے واقعہ سن 63 حجری میں مرنے کے بعد جیدو نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمتل ازواج یعنی شہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے لیکن بدقسمتی یہ کہ دونوں بھی کور کے مرز سے مر گئے اور جیدو کی نسل ہی ختم ہو گئی ابن ساد اور ابن اسا لکھا ہے کہ جیدو کی موت انتہائی زہریلہ سامپ کے کاٹنے سے ہوئی ایسا زہریلہ سامپ کے جس کے کاٹنے سے جیدو کی شکل ہی تبدیل ہو گئی